اسلام علیکم پی آئی ڈی ایجے کے نیچرل سے میں ہوں تصفوف میر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر وزیراعظم آزاد کشمیر چہدری انوار الحق نے کہا ہے کہ امریکہ مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرے وزیراعظم آزاد کشمیر چہدری انوار الحق سے امریکی صدر کے ثقافتی مشیر شاہد احمد خان نے ملاقات کی وزیراعظم چہدری انوار الحق نے کہا کہ کشمیری عوام کا حق خود ارادیت اقوام متحدہ نے تسلیم کر رکھا ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں نو لاکھ فوج تیانات کر رکھی ہے جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کسی صورت بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے بھارت نے کشمیری عوام کی خواہشات کے برق مقبوضہ کشمیر پر جابرانہ قبضہ کر رکھا ہے وزیراعظم نے امریکی مشیر کو مقبوضہ کشمیر میں حریت قائدین کی حراست جبری گمشدگیوں نے حتے شہریوں پر تشہدد سے بھی آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ امریکہ نے زلزلے کے دوران آزاد کشمیر میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں کالیدی کردار ادا کیا ہے جسے کشمیری عوام نے آج بھی یاد رکھا ہے آزاد کشمیر کی یونیورسٹیوں میں کشمیری طلبہ امریکی تعلیمی وزائف سے بھی استفادہ کرتے ہیں جس سے انہیں امریکی ثقافت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے یو ایس ایڈ کے تحت آزاد کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں میں بھی امریکی حکومت کا کردار نمائی ہے جسے ہم سراختے ہیں امریکی مشیر ثقافت نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا ترجمان محکمہ ان لینڈ ریونیو آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ عوامی مطالبے کے پیش نظر اور غیر ریجسٹرڈ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے آسان اردو زبان میں گوشوارہ انکم ٹیکس ریٹرن فارم برائے ٹیکس سال دو ہزار دیس کا اجران کر دیا گیا ہے ترجمان محکمہ ان لینڈ ریونیو آزاد حکومت ریاست جمہ کشمیر نے کہا ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر کی خصوصی ہدایات پر آزاد جمہ کشمیر سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے نئے ٹیکس گزاران انڈیویجولز کی سہولت اور عوامی مطالبے کے پیش نظر غیر ریجسٹرڈ افراد کو اس نیٹ میں لانے کے لیے سہولت اور عوامی مطالبے کی پیش نظر اور غیر ریجسٹرڈ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے آسان سادھار قومی زبان اردو میں گوشوارہ انکم ٹیکس ریٹرن فارم برائے ٹیکس سال دو ہزار تئیس کا اجران کر دیا گیا ہے جس کے تحت یہ گوشوارہ جات برائے سال دو ہزار تئیس میانوال طریقہ کار کے تحت فائل کیے جا سکیں گے تمام غیر ریجسٹرڈ افراد حکومت کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا سال دو ہزار تئیس کا گوشوارہ اپنے مطلقہ ان لینڈ ریونیو آفیس میں جمع کروا کر ریاستی اور ملکی معاشی استحقام میں بھرپور کردار ادا کریں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ سیکرٹری سپورٹس یوتھ ہنڈ کلچر محترمہ تہذیب النساء نے کہا ہے کہ یوم ایک جہتی کشمیر کے موقع پر لوگ ورسہ شکر پڑی ہیں اسلام آباد میں محکمہ سپورٹس و ثقافت آزاد کشمیر کے زیر احتمام شاندار ثقافتی پروگرام کا انعقاد کر کے کشمیری ثقافت اور کلچر کو اجاگر کیا جائے گا سیکرٹری سپورٹس نے کہا کہ یوم ایک جہتی کشمیر کی مناسبت سے تمام ازلام میں کھیلوں کے خصوصی مقابلوں کا انعقاد بھی کیا جائے گا میکمہ سپورٹس یوتھ این کلچر کے انتظامات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری سپورٹس یوتھ این کلچر محترمہ تہذیب النساء نے کہا کہ میکمہ سپورٹس یوتھ این کلچر کے زیر احتمام نمائشی میچز کا مقصد مقبوضہ جمع کشمیر کے عوام سے بھرپور اظہارے یک جہتی کرنا اور طریقہ آزادی کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی جبر اور استباد کے اقلاق طریقہ آزادی کشمیر کی شہدہ کو قراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور حریت پسندوں کی مردانہ وار جید و جہد کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے آزاد کشمیر کی حکومت اور سیول سوسائٹی کی جانب سے پانچ فروری یوم یک جہتی کشمیر کے موقع پر منفریت انداز سے مزین دقریبات کا انقاد کروایا جا رہا ہے یوم یک جہتی کشمیر کی آمد پر تمام اسلام نمائشی شوٹ، والی بول، ہاکی اور کرکٹ کے نمائشی میچز ہوں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم چوتری انوار الحقی ہدایات کے مطابق یوم یک جہتی کشمیر کو شایان شان انداز میں منایا جائے گا پاسبانہ حریت جموع کشمیر کا یکم فروری سے یک جہتی جموع کشمیر موہم چلانے کا اعلان پانچ فروری کو یوم میں یک جہتی کشمیر کے موقع پر مقبوضہ جموع کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے برپور موہم چلائی جائے گی کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پاسبانہ حریت جموع کشمیر کے چیئرمن ازیر احمد غزالی نے مزفر آباد میں دیکھر رہنماؤں کے حمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے زیر قبضہ جموع کشمیر کے نہتے اور مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے یکم فروری سے یک جہتی جموع کشمیر موہم کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ موہم کے پہلے مرحلے میں یکم فروری کو زلانیلم کے مختلف قسمہ جات، اٹھ مقام، کنڈل شاہی، جورا، باڑیاں بازار، چلیانہ، نوصدہ میں پیدل مارچ کے ذریعے بھارتی جنگی جرائم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی تین فروری کو زلانیلم ویلی کے اہم مقام، چکوٹھی، چناری، ہٹیاں بالا، سرا چٹھیاں اور گڑی دوپٹا میں احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا جبکہ چار فروری کو مظفر آباد میں پیدل مارچ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب مقبوضہ جمہو کشمیر کے بہن اور بھائی بھارت کے بدترین مظالم کا شکار ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا انہوں نے کہا کہ پانچ فروری کو مظفر آباد میں صبح دس بجے برحان وانی شہید چوک سے بینک روڈ تک یک جہتی جمہو کشمیر ریلی نکالی جائے گی انہوں نے آزاد جمہو کشمیر کے تاجر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تین کاروبار معتل کر کے مقبوضہ جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی کریں اس موقع پر انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے وائس چیئرمن مشتاقل اسلام پاسبان حریت کے وائس چیئرمن عثمان علی حاشم فیصل فاروخ شیخ سمیت دیگر بھی موجود تھے سیکیٹری زراد لائف سٹوک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ آپاشیو اسمہ جناب آمر محمود کا لائف سٹوک کمپلیکس دو میل کا دورہ سیکیٹری زراد نے مرکزی ویٹنر لیبارٹری دو میل کا معینہ کیا اور لیبارٹری کے مختلف سیکشنز بارے آگاہی لی سیکیٹری زراد لائف سٹوک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ آپاشیو اسمہ جناب آمر محمود کا لائف سٹوک کمپلیکس دو میل کا دورہ اس موقع پر چیف پلاننگ سیکیٹری زراد لائف سٹوک ڈاکٹر راجہ دلپزیر خان بھی سیکیٹری زراد کے ہمراہ تھے دورے کے دوران سیکیٹری زراد لائف سٹوک اینڈیری ڈیویلپمنٹ آپاشیو اسما آمیر محمود نے لیبارٹری دومیل کا مہینہ کیا اور لیبارٹری کے مختلف سیکشنز شعبہ جات بارے آگاہی لی اس موقع پر سیکیٹری زراد کو دودھ میں ملاوٹ بارے اور ملک ایڈلیٹریشن ٹیسٹ کی بریفنگ نازمہ آلہ لائف سٹوک کو لیبارٹری افسران نے دی جبکہ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سیکیٹری زراد لائف سٹوک اینڈیری ڈیویلپمنٹ آپاشیو اسما جناب آمیر محمود نے کہا کہ دودھ میں ملاوٹ سنگین جرم ہے محکمہ لائف سٹوک اس بارے منظم ٹیسٹنگ کے عمل کو یقینی بنائے اور جملہ ازلا کے مختلف علاقوں میں لیبارٹری کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر مانیٹرنگ کیمپ لگایا جائیں لیبارٹری میں موجود مشینری کا معاینہ ہر صورت کیا جائے بعد ازاں سیکیٹری زراد لائف سٹوک اینڈ ڈیری ڈیویلپمنٹ آپاشیو اسما جناب آمیر محمود نے ویٹینری اسپطال دو میل کا بھی وزٹ کیا اور اسپطال کی ورکنگ ریکارڈ بارے تفصیلی بریفنگ لی سیکیٹری زراد نے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف ویٹینری سائنسز دو میل ہیڈکوارٹر کی زیر تعمیر امارت کا بھی معاینہ کی اور کہا کہ اس بارے متعلقہ ادارے سے بات کر کے فوری کام مکمل کیا جائے گا سیکیٹری نے افسران کو محنت لگن اور جذبے اور پروفیشنل رویہ اپنانے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ افسران بھرپور محنت اور جذبے سے اپنے فرائز کی انجام دہی کریں انہوں نے کہا کہ ناظمین شعبہ جاتو زلی افسران دفاتر سے زیادہ فیلڈ میں رہیں اور کسانوں کی جائز شکایات کا ازالہ کیا جائے فیلڈ سرگرمیوں کو دور دراز علاقوں بالخصوص لائن آف کنٹرول کے علاقوں پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے اور اس بارے مضبوط نظام استوار کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ بھیڑ بکریوں کی فارمنگ پر توجہ کی ضرورت ہے اور اس بارے پروجیکٹ کو شفافیت کے ساتھ قائم کیا جائے اس موقع پر نازم لائف سٹرک توسیر ڈاکٹر احسان اللہ میر ڈاکٹر اسرار کازمی سینئر ریسرچ آفیسر نیوٹریشن ڈاکٹر عبدالکریم خان ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈاکٹر خواجہ شوکر ڈیپٹی ڈیریکٹر اینیمل ہیلتھ ڈاکٹر خواجہ مقصور ڈاکٹر شاہد شیخ ڈسٹرک لائف سٹرک آفیسر ڈاکٹر رئیس احمد ڈیپٹی ڈیریکٹر پلیننگ ڈاکٹر فیضان سلطان سمیت دیگر بھی موجود تھے ڈیریکٹر جنرل سٹیٹ ڈیزاستر منیجمنٹ آتھارٹی راجہ طاہر ممتاز نے کہا ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر کی ہدایت کے مطابق سیاہوں کی سہولت کے لیے مزفراباد میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے پیر چناسی روڈ پر آرزی فیسلیٹیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے ڈیریکٹر جنرل سٹیٹ ڈیزاستر منیجمنٹ آتھارٹی راجہ طاہر ممتاز نے کہا ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر کی چوہتری انوار الحق کی ہدایت کی روشنی میں حالیہ بارشیوں اور پرپاری کے سلسلے کے دوران آزاد کشمیر بھر میں ریسکیو ٹی میں ہمیں وقت کسی بھی امرجنسی صورتحال میں عوام الناس اور سیاہوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہمیں وقت الیرٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو دیگر محکمہ جات کے ساتھ ہمیں وقت رابطے میں ہے شہری بلخصوص سیاہ حضرات راستے کی معلومات لے کر سفر اختیار کریں اور احتیاطی تدابر کو ملہوزے خاطی رکھیں انہوں نے کہا کہ شہری کسی بھی امرجنسی کی صورت میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سے رابطہ کریں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہمیں وقت شہریوں کی مدد کے لیے تیار ہے محکمہ سپورٹس امور نوجوانان اور ثقافت اور آزار جمعہ کشمیر ونٹر سپورٹس ایسوسییشن کے زیرے اشتراک سے چوتھا گنگا چوٹی ونٹر فیسٹیول فروری میں منعقد ہوگا ایونٹ میں پاکستان بھر سے ایتھلیٹ حصہ لیں گے ایونٹ میں پاکستان بھر سے ایتھلیٹ حصہ لیں گے گنگا چوٹی ونٹر سپورٹس فیسٹیول کے حوالے سے محکمہ سپورٹس یوٹھ اینڈ کلچر دیگر محکمہ جات کے اشتراک سے گزشتہ دو سال سے ایونٹ کو آرگنائز کر رہا ہے جس میں عوام کی ایک بڑی تعداد ایونٹ سے لطف اندوز ہوتی ہے سیکرٹری سپورٹس یوٹھ اینڈ کلچر محترمہ تہزیبن نسا نے کہا کہ آزار کشمیر میں ونٹر سپورٹس سرگرمیوں کے حوالے سے مقامی سطح کے ایونٹ کو تقنیقی ماہرین سے باقاعدہ کوچنگ کروائی جائے گی تاکہ آزار کشمیر کے نوجوان ایتلیٹ بھی ونٹر سپورٹس مقابلہ جات میں حصہ لے سکیں جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہوئے ملکی و بینل اقوامی سطح پر نمائدگی کرنے کے قابل ہوں گے اس مرتبہ ایونٹ میں آزار کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئیس ہاکی کا ایونٹ بھی منعقد ہوگا اس سلسلے میں زمین کی ہموارگی کا کام جاری ہے سیکرٹری سپورٹس یوتھ ہینڈ کلچر تہزیبن نسا نے کہا کہ آزار کشمیر میں ونٹر سپورٹس کے انفرسٹرکچر کے قیام کے لیے محکمہ ڈیویلپمنٹ سیکٹر کے ذریعے سہولیات مہیا کرے گا تاکہ ونٹر سپورٹس فیسٹیول کے لیے تمام بنیادی سہولیات فراہم ہو سکیں آزاد کشمیر بھر کی طرح کوٹلی میں بھی یومی یک جہتی کشمیر کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں آزاد کشمیر بھر کی طرح کوٹلی میں بھی یومی یک جہتی کشمیر کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے خوریت رہنما محمود اختر قریشی ایڈوکیٹ امیر جماعت اسلامی سلہ کوٹلی زاہد الحسن چودری صدر جمع کشمیر یونائٹری سٹوڈنٹ ادنان جنجوہ صدر بزنس فورم چودری خوشحال ڈیریکٹر ریسٹ مالک بٹنی مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانچ فروری یومی یک جہتی کشمیر جوشو خروش سے منائیں گے ڈیریکٹر ریسٹ مالک بٹنی مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانچ فروری یومی یک جہتی کشمیر جوشو خروش سے منائیں گے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں کمیشنر میرپورڈ ڈویین چوہدری شوکت علی کی زیرس حدارت یومیں یک جہتی کشمیر کے انتظامات کے حوالے سے دیویین کے تینوں ڈیپٹی کمیشنر سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس کا انقاد کیا گیا اجلاس میں یومیں یک جہتی کشمیر کے انتظامات کے حوالے سے سیکیورٹی کے پور پوپ انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے کمیشنر میرپور ڈوین چودری شوکت علی کی سربراہی میں میرپور بھمبر اور کوٹلی کے ڈپٹی کمیشنر کا اچلاس کمیشنر آفیس میرپور میں منعقید ہوا اچلاس میں ڈپٹی کمیشنر کوٹلی اور ڈپٹی کمیشنر بھمبر نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی جبکہ ڈپٹی کمیشنر میرپور یاسی ریاست میں دیگر افسران نے اچلاس میں شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کمیشنر میرپور ڈوین چودری شوکت علی کا کہنا تھا کہ ڈوین میرپور کے تینوں اسلام ہیں یوم یکجہتی کشمیر بھرپور جو شکرور سے منائے جائے گا میرپور میں منگلہ دھانگلی پل کوٹلی ہولارپل اور بھمبر میں چڑیہ والا کے مقام پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائیں گی میرپور میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منگلہ میرپور نانگی قائدی آزم چوک پرانی ہٹیاں جاتلہ افضلپور سمیت دیگر مقامات پر بھی یوم یکجہتی کشمیر کیمپ لگا دیے گئے ہیں جہاں ملی نخم اور ترانے پیش کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں زلعی اور تحصیل ہٹ کوارٹر سمیت دیگر مقامات پر بھی تقریبات منعقید ہوں گی جن میں سیاسی اور سماجی مصبی جماعتوں کانسلرز وقلہ صحافیوں انجمن ساچران سیول سوسائیٹی چیمبر آف کامریس انجیو سرکار ملازمین کے علاوہ زندگی کے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد ہزاروں کی تعداد میں شرکت کریں گے یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہندوستانی مظالم کو اجاگر کرنے ہندوستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اور مقبوضہ جمہو کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جمہو کشمیر لیبریشن کمیشن کی قائم کردہ کمیٹی کا محکمہ اطلاعات کے ساتھ اجلاس پی آئی ڈی کامپلیکس میں منعقید ہوا اجلاس چیئرمن کمیٹی میڈیا کوارڈینیشن جمہو کشمیر لیبریشن کمیشن سردار علی شان اور ڈیریکٹر تعلقات عامہ محمد بشیر مرزا کی زیر سدارت پی آئی ڈی کامپلیکس میں منعقید ہوا اجلاس میں اسیسٹنڈ ڈیریکٹر تعلقات عامہ راجہ عبدالباسد خان آفیسر اجتلاعات خیزر حیات سیکرکرٹری کمیٹی بابر بشیر ساجد نظیر قرشید عباسی اور دیگر نے شرکت کی اجلاس میں یوم یک جہتی کشمیر کے سلسلے میں جاری میڈیا کمپین کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے چیئرمن کمیٹی میڈیا کوارڈینیٹر سردار علی شان نے کہا کہ آزاد حکومت کے قیام کا اولین اور بنیادی مقصد تحریکی آزادی کشمیر ہے حکومتی ہدایات کے مطابق یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے جاری کمپین کو فروری کے آغاز کے ساتھ مزید تیز کیا جا رہا ہے روان سال یوم میں یک جہتی کشمیر منفرد اور شایان شان ہوگا جس میں مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ پھرپور یک جہتی کا اظہار کیا جائے گا ڈریکٹر اطلاع محمد بشیر میرزا نے کہا کہ یوم میں یک جہتی کشمیر کے حوالے سے میڈیا کمپین کا مقصد دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پاکستانی اور آزاد کشمیر کے عوام غیلوسی کی دوسری جانب رہنے والے کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہیں اور مقبوضہ جمہ کشمیر کی آزادی تک تحریک آزادی کے حوالے سے اپنا سیاسی سفارتی اور اخلاقی سطح پر کردار ادا کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں اس طرح کے متاسبانہ اور ایک طرفہ فیصلے کشمیریوں کے عزب کو کمزور نہیں کر سکتے سیکرٹری کمیٹی بابر بشیر نے اجلاس کے شروع کا کو بتایا کہ وزیراعظم کی ہدایات کی روشنی میں یومی ایک جہتی کشمیر کے سلسلے میں محکمہ تلات اور جمہ کشمیر لیبریشن سیل کے زیر احتمام مہم بھرپور انداز میں جاری ہے اس سلسلے میں نام و شخصیات سمیت تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے آرہ لے کر انہیں محکمہ تلات کی پلیٹ فارم سے پرینٹ، الیکٹرانک اور سوچل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے سیکرٹری سنت اور لیبر روزانو پیمائش تاہر محمود قریشی اور ٹیپٹی کمیشنر زلہ مزفراباد ندیم احمد جنجوہ کی ہدایات کی روشنی میں انسپیکٹر روزانو پیمائش زلہ مزفراباد نے شہر میں واقع مٹن مارکیٹ اور مرک مارکیٹ میں شاپس پر موجود سیکرٹری سنت اور لیبر روزانو پیمائش تاہر محمود قریشی اور ٹیپٹی کمیشنر زلہ مزفراباد ندیم احمد جنجوہ کی ہدایات کی روشنی میں انسپیکٹر روزانو پیمائش زلہ مزفراباد نے دورانے انسپیکشن ایسے متعلقین جنہوں نے شاپ پر دیجیٹل سکیل اور کانٹے نصب نہیں کیے تھے ان کو سیکرٹری سنت اور لیبر روزانو پیمائش تاہر محمود قریشی کی ہدایات کی روشنی میں سختی سے تنبیہ کی گئی کہ وہ دکانوں پر نصب پیماناجات کو درست اور رائج میار کے مطابق رکھیں اور دیجیٹل سکیل اپنی اپنی شاپس پر اندر دس ایام نصب کریں تاکہ عوام کا اعتماد بھی تاجروں پر بڑھے اور شفافیت کو بھی فروغ دیا جا سکے انہوں نے دکانداروں سے کہا کہ صفائی کا انتظام بھی بہتر رکھا جائے انسپیکٹر روزان اور پیمائش نے اسپابت پر زور دیا کہ نابطل میں کمیہ پائے جانے پر اور پیماناجات درست نہ ہونے پر آزاد کشمیر میں نافذ ویرز اینڈ میئر ایکٹ کے تحت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی جبٹی کمیشنر باغ مدصر فاروق کی زیر صدارت پانچ فروری یومیں جگجہتی کشمیر کو جوشو فروش کے ساتھ منانے کے لیے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے میٹنگ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائدگان، تاجران، سیول سوسائیٹی، علماء کرام سمیت دیگر نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر باغ مدصر فاروق کی زیر صدارت پانچ فروری یومیں جگجہتی کشمیر کی حوالے سے اکثران اور سیاسی جماعتوں کے نمائدگان کی میٹنگ ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے کمیٹی روم میں منفذ ہوئی میٹنگ میں فیسٹا کیا گیا کہ یومیں جگجہتی کشمیر کو منانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بیروے کار لائے جائیں گے اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر باغ مدصر فاروق نے کہا کہ یومیں جگجہتی کشمیر منانے کا مقصد اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی جدوجہدے آزادی کی مکمل حمایت کرنا ہے دنیا بھر کے انسانی حقوق کے علمدار ممالک کی توجہ کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کی جانے مبزول کرانا ہے انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں تمام شرکائیں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پانچ فروری یومیں جگجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منائیں گے پانچ فروری کے دن تمام سیاسی سماجی مصبی جماعتوں تنظیم و سمیت تاجران سیو سوسائیٹی اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق کرنے والے لوگ یک جان یک آواز ہو کر کشمیریوں کے ساتھ اظہارے یک جہتی کریں گے میٹنگ میں اس پی باغ خورم اقبال ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سید عمران نقوی اسسٹرنٹ کمیشنر باغ احمد صبحانی جیئرمین علماء مشاہد خضرت مولانا امتیاز احمد صدیقی مولانا آمین الحق فاروقی سید اتا اللہ شہ مولانا راجہ محمد شرف حافظ تاریخ محمود سردار افتخار زمان اور دیگر نے شرکت کی پی آئی ڈی اے جے کے ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد